ہائی ڈاکٹر دیویند راتو ہیار اور آج ہم بات کریں گے فیمیل پیٹن ہیر لاؤس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ میل پیٹن اور فیمیل پیٹن ہیر لاؤس دونوں پیٹن ہیر لاؤس مینلی ان کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے دی ایس ٹی ہارمون اور اس کے علاوہ بھی کئی ریزن ہوتے ہیں فیمیل پیٹن ہیر لاؤس کے اور اگر اپنے ایک compare کریں مہل پیٹن اور فیمیل پیٹن ہیر لاؤس میں تو ہمیں سب سے زیادہ ریزن فیمیل پیٹن ہیر لاؤس میں ملتے ہیں کیوں کیا ہے کہ اس کے اندر ہم فیمیل پیشینٹس کو کافی ماترہ مدل کافی age wise ہم انہیں کٹیگرائز کر سکتے ہیں ان کے ہیر لاؤس کے ایکارڈنگلی کٹیگرائز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میرے پاس ایک فوٹو ہے اس کے اندر فیمیل پیٹن ہیر لاؤس سے سکیل دیا ہوا ہے جنرل یہاں سے لے کر جو بیچ میں سے ان کا جو بولتے ہیں ہندی میں مانگ جو نکالتے ہیں وہ دھیرے دھیرے براڈ ہوتا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے دھیرے دھیرے براڈ ہوتا جاتا ہے اور لاس اسٹیج یہاں تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے فرنٹل یہاں سے فرنٹل ریزن سے ان کے ہیر جانے لگ جاتے ہیں یہ فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج سٹیج اور یہ فرسٹ کی فورت ہے سیکنڈ سٹیج کی ون ہے سیکنڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج ہے ایڈوانس سٹیج ہے ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرے اگر اپن دیکھیں تو کافی حد تک ان میں ہیر لاؤس ہو جاتا ہے تو مین ریزن اگر اپن دیکھیں تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں اگر اپن انیشلی سے سٹارٹ کریں کہ مجھے سب سے زیادہ پیشنٹ کس چیز کے سب سے زیادہ ملے ہیں تو آپ دیکھو گے سب سے زیادہ مجھے پیشنٹ ملے ہیں پی سی اوڈی ریلیٹیڈ ہیر لاؤس کے اوبیسیٹی ریلیٹیڈ ہیر لاؤس اینیمیا تھائیروائٹ پھر اس کے بعد آتا ہے آفٹر فورٹی فائیویرز کے بعد جن فیمیل میں مینوپاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہرمونل ڈس بیلنس کے کاروں ان کے ہیرز کافی زیادہ ماترہ میں جھن لگتے ہیں جنرل ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی فیمیل پیشنٹ ہوتی انہیں ایک دم سے معلوم نہیں پڑتا کہ ان کے ہیر لاؤس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ان کو لگ بھگ مان کے چلو دو سے تین مہینے بعد اگر ان کے ہیر دیرے دیرے جا رہے ہیں نورمل مان کے چلو ٹونٹی فائیو ٹو سیونٹی فائیو سٹینٹس پر ڈے نورمل ہے گرنا اتنا نورمل گرتا ہے اور اتنی ماترہ میں ہیر آ جاتے ہیں لیکن اگر بال گچھے میں نکل رہے ہیں آپ کو اپنے پیلو پر کافی زیادہ بال مل رہے ہیں اور آپ اگر ایسا نوٹس کر رہے ہو کہ آپ کی جو پونی ہے وہ دھیرے دھیرے تھین ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایک اینیشیل کریٹیریہ رہتا ہے یا اینیشیل اسٹیج رہتی ہے جس میں انہا ان کو بانوم پڑتا ہے کہ ان کا فیمیل ان کو ہیر لاؤس ہو رہا ہے ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو میکزیمم ہم انہیں سب سے پہلے کارن کا پتہ لگانی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کارن ہوتا ہے تو آج کے ویڈیو میں میں سب سے پہلے ایک لیتا ہوں انڈروجینک فیمیل پیٹرن ہیر لاؤس جیسا کی میں نے آپ کو ایک میل پیٹرن ہیر لاؤس والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے ہیرز اگر جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک میل ہارمون ہوتا ہے انڈروجین ٹیسٹرون جو کی 5 الفا ریڈکٹیز کے ساتھ مل کر ڈیسٹی بناتا ہے جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ میل میں تیسٹرون بہت ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کا 5-10% وہ ڈیسٹی فارمیلیشن کرتا ہے اور وہ ڈرمل پیپلا میں جا کر میل پیٹرن ہیر لاؤس کا مین کاؤس ہوتا ہے لیکن جنرلی اگر آپ نے دیکھا فیمیل میں بھی سیم چیز ہوتی ہے اگر فیمیل میں کسی کارن سے انڈروجین کی ماترہ بڑھ رہی ہے تیسٹرون بڑھ رہا ہے تو اس والی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی سیل پیٹرن ہیر لاؤس ہوتا ہے ان کا پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ رہتا ہے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اب نیکس چیز آتی ہے کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہوتا ہے پی سی اوڈی جیسے اپنے آج بہلا ٹاپک لیتے ہیں پی سی اوڈی میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آئے اگر میں نے انہیں کیٹیگرائز کرو تو پی سی اوڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہے جیسے ان کے پیریٹس ایرگولر رہتے ہیں ان کا ویڈ گین ہو رہا ہوتا ہے ان کے فیشیل ہیر آ رہے ہوتے ہیں تو دیز ملے پی سی اوڈی ہوتا ہے جس میں ایک سیلٹروم ہوتا ہے کافی زیادہ تو مین ایک آرڈنگ ٹو ہم جو ٹریٹمنٹ اس کنڈیشن میں آپٹ کرتے ہیں وہ ڈی ایسٹی بلوکنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ہومیپیتک میڈیسین ہم اس کے ساتھ ساتھ ہر لوز کے ساتھ ہم ہومیپیتک میڈیسین پی سی اوڈی کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اب پی سی اوڈی کیا کارن ہے کہ ان میں اینڈروزنز زیادہ ماتر میں بڑھ رہا ہے تو جنرلی پی سی اوڈی کا ایک فول فار ماتر پولیسسٹک اوویرین ڈیسیز اس کے اندر اوڈیز پر اسمال اسمال نوڈیلز بڑھ جاتے ہیں جس سے اوڈی کا سائز بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کا سیکریشن زیادہ ہونے لگ جاتا ہے اب جنرلی یہ دیکھا ہے کہ میل میں اگر انڈروزنز ٹیسٹویسٹرون فارمولیٹ ہو رہا ہے وہ 5-alfa-reductase سے مل کر ڈیسٹی بنا رہا ہے تو اگر ہم کمپیر کریں فیمیل میں تو وہ فیمیل کے اندر ٹیسٹویسٹرون کی ماترہ بھلی کم ہے لیکن وہ 5-alfa-reductase سے کافی زیادہ ماترہ میں ریکٹیو ہوتا ہے یہ ہم نے نورمل سبھی پیشنٹس میں دیکھا ہے اور ڈیسٹی اگر فارمولیشن ہو رہا ہے تو دیرے دیرے hair منیچرائز ہوگا دیرے دیرے اس کے فالیکلز جائیں گے اور لازلی اسٹے جائیں گی تھننگ اور بارڈ ڈیس کی ٹھیک ہے اب نیکس ٹھنگ ہم اگر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم اس کے پریونشن پر بھی دھیان دیتے ہیں کیسے پریونٹ کریں تو میکزیمم ٹھنگ اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم جنرلی ایک پی سی اوڈی کے ساتھ اگر آپ کو ہیر لوس ہے تو یہ سب چیئے بہت بینیفیشل رہے گا آپ کے لئے کیا آپ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں اگر آپ کو انیشیل سٹیج ہے پی سی اوڈی کے اور آپ کے ہیر فال ہو رہا ہے تھوڑی بہت ماترہ میں تو آپ ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ لے سکتے ہو انیشیلی سٹارٹ کر سکتے ہو جو کی ڈی ایسٹی بلوک کرتی ہے نیچورلی اگر آپ بلوک کریں گے دیرے سے تو دیرے دیرے وہ آپ کے ہیر لوس ریورس ہوگا تو پہلی چیز میرے بات جو بھی پیشنٹ آتا ہے میں انہیں ایک چیز ضرور رکمنڈ کرتا ہوں کی آپ سب سے پہلے ایکسرسائز سٹارٹ کریں نیکس ٹھنگ واکنگ اس کے بعد ہم ڈائیٹ پر دھان دیتے ہیں ڈائیٹ میں آپ کو ایسی ڈائیٹ لینی ہے جو کی نیچورلی ڈی ایسٹی بلوک کر سکے تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے بائیوٹین بائیوٹین ہیر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بائیوٹین آپ ایگ ہوتا ہے بنانا ہوتا ہے ان میں بہت اچھی ماترہ ملتا ہے نیکس چیز ہوتی ہے لائکوپین لائکوپین اور لائسین دو ایک ایسے مانکے چلو فوڈ میں ملتے ہیں جیسے ہم اس کے بعد ہے لائسین اور لائکوپین دو لائسین ہے لائکوپین بھی ایک مانکے چلو وہ ایک الفا ریڈکٹیز جو کی 5 الفا ریڈکٹیز کو انیبیٹ کرتا ہے اور ڈی ایسٹی فارمیلیشن کو روکنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں تو اگر اپن لائسین اور لائکوپین اگر رچ ڈائٹ لیں گے تو وہ نیچورلی آپ کا ڈی ایسٹی بلوک کرے گا اور دیری دیری آپ کا hair loss ریورس ہوا تو میں اس کے لیے میں نے ایک پرما ایک پرٹیکولر ویڈیو بنا رکھایا میرے ویڈیوز کے سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہو کہ نیچورلی آپ کو ڈی ایسٹی کو کیسے بلوک کرو لیکن شورٹلی میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں آپ اس میں ہیں نا ٹومیٹو اور واتر میلن، مینگو یہ ایک لائکوپین ان میں کافی اچھا ملتا ہے نیکسٹ جدنے بھی نڈس ہوتے ہیں جیسے بادام ہو گیا کیشوز ہو گئے اکھروٹ ہو گیا ان میں کافی ماترہ میں لائسین ملتا ہے جو کہ ایک نیچورل انیبیٹر ہے اور ایک چیز اور ہوتی ہے اگر اپن پمکن سیٹس ہوتا ہے ان میں اومیگا 3 پیٹی اسٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت ہیر کے لیے کافی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو جنرل ہمیں ہے نا ایسی ڈائٹ پر فوکس کرنا ہے جو لائکوپین، لائسین اور پروٹین رش اگر آپ ڈائٹ لوگے تو ساتھ میں آپ کو ہیر لاؤس سے ریلیٹی کمپلینس اور ڈی ایسٹی بلوکنگ بلوکنگ میں ہلپ کرے گا ساتھی آپ کا بیٹ لاؤس میں بھی کافی سائتہ کرے گا نیکس ٹھنگ ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہم ڈائٹ تو ہم لے رہے ہیں یہ سب چیزیں لے رہے ہیں لیکن ایک پروپر اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں بالکل آپ فالو کریں اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہیر لاؤس کافی لمبا سمیں لیتا ہے پیسی اوڈی پیسینٹ کو لگ بگ لگ بگ ہیر لاؤس ریکاور کرنے میں مینیمم سکس مانس ٹو ون یا تک لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو پیسینس بہت زیادہ ضروری ہے اور اوپیسلی ڈائٹ اور ریجیمین یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھو آپ کتنا اپنے آپ کو اور ہیر کو کتنا انپو کر سکتے ہو اور نیکس ویڈیوز میں میں فیمیل پیٹن بارڈنیس کے اور بھی ریزن کے بارے میں چرچہ کریں گے تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو تھانکیو بائی بائی